نوشکار میرے پیارے مطروں جندگی کے لیے دونوں ہی جروری ہوتے ہیں اپنے وکاس کے لیے ویکتی کو انتیم سمیہ تک سنگھرس کرنا چاہیے خوشی ہو یا گم ہمیشہ مسکراتے رہو جندگی ایک سنگھرس ہے بشت کراتے رہو ویکتیوں کو اپنی جندگی کے کسی بھی دن کو نہیں کوسنا چاہیے ہر ویکتی کو چیٹی سے محنت کرنی سیکھنے چاہیے بگلے سے ترکیپ لگانی سیکھنے چاہیے اور مکڑی سے کاریگری سیکھنے چاہیے جب منوشے جنم لیتا ہے تو اس کے پاس سانسے تو ہوتی ہیں پر کوئی نام نہیں ہوتا ہے اور جب منوشے کی مرتو ہو جاتی ہے تو اس کے پاس نام تو ہوتا ہے لیکن سانسے نہیں ہوتی ہیں اس لیے سانسوں اور نام کے بیچ کی یاترہ کو جیون کہتے ہیں جرورت سے زیادہ مل جائے تو اس کو کہتے ہیں نصیب اور سب کچھ ہوتے ہوئے جو روتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں بدنصیب اور جو جندکی میں تھوڑا کم پا کر بھی ہمیشہ خوش رہتا ہے اسے کہتے ہیں خود نصیب سمیں کے پاوند بنیں خود کو مجبوت اور بہتر سمجھیں پہلے سنیں اور بعد میں بولیں سمیں کا انتیجار نہ کریں اور خود کو ہمیشہ سانت رکھیں جندکی کی ریز میں جو لوگ آپ کو دوڑ کر نہیں ہرا سکتے وہ لوگ آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس جگہ ویکتی کو ہمیشہ خاموس رہنا چاہیے جہاں دو کوڑی کے لوگ اپنا گنگان کرتے رہتے ہیں ویکتیوں کو کبھی ابھیمان نہیں کرنا چاہیے ویکتی کو جیون میں کہیں تلوار تو کہیں کٹار کی جرورت پڑتی رہتی ہے اس لیے گیانی بنو ابھیمانی نہیں بننا چاہیے کبھی بھی کسی ویکتی جو بھی ویکتی آپ کے دروازے پر آتا ہے یا کوئی ویکتی جرورت مند ویکتی کو اپنی چوکٹ پر جلیل کرتا ہے تو بھگوان اسے راجہ سے رنک بنانے میں زیادہ سمیں نہیں لیتا ہے دوستو ان ویکتیوں کے جیون میں کبھی سویرہ نہیں ہوتا ہے جو جندکی میں کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے ہیں اجالہ انہی کی جندکی میں ہوتا ہے انہی کے جیون میں ہوتا ہے جو بار بار ہار کر بھی ہمیشہ جیت کی امید رکھتے ہیں پیڑ کبھی ڈالی کٹنے سے نہیں سوکتا پیڑ ہمیشہ جڑ کٹنے سے سوکتا ہے ویسے ہی انسان اپنے کرم سے ہی نہیں بلکہ اپنی چھوٹی سوچ اور گلت ویوار سے ہارتا ہے جس گھر میں بھائیوں میں پریم اور بڑے چھوٹے کا آدر سممان ہوتا ہے وہیں اسور کا نیواز ہوتا ہے اس بات کا اتھیاس گواہ ہے پیار باٹا تو رامائن لکھی گئی اور سمپتی باٹی گئی تو مہبارت لکھی گئی انسان کا پتن اس سمیں سے شروع ہو جاتا ہے جب اپنے کو گرانے کی سلہ گیروں سے لینی شروع ہو جاتی ہے گیروں سے سلہ لینا شروع کر دیتا ہے یہ دنیا بھی اسی کو مارتی ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اڑان بھرنے والے پنچی بھی کبھی گھمنڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آسمان میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے کسی بھی ویکتی کا سرل سرل سویبھاب اس کی کمجوری نہیں ہوتی ہے اس کے سنسکار ہوتے ہیں لیکن جہاں انسان کی قدر نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے جو کھانا نہیں پستا ہو وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے جو ستے پر روٹ جائے اسے کبھی منانا نہیں چاہیے اور جو نجروں سے گر جائے اسے کبھی اٹھانا نہیں چاہیے اور جو موسم کی طرح روز روز بدلتا ہو وہ دوست اور رشتے دار نہیں بنانا چاہیے لیکن دوستو سنکٹ تو جندگی کا حصہ ہے ہمیشہ اس کا ڈٹ کر مقاولہ کرنا چاہیے رات سبح کا انتیجار نہیں کیا کرتی خوشبو موسم کا انتیجار نہیں کیا کرتی جو خوشی سے مل جائے اسی کا آنند لیا کرو کیونکہ جند کی وقت کا انتیجار نہیں کیا کرتی کسی کا وشواس توڑنے والا ویکتی جیون میں بہت کچھ خو دیتا ہے چھوٹے سے مطلب کے لیے جیون کی خوشیوں کو اگنی میں جھوک دیتا ہے بھگوان کے چرنوں میں سیس جھکانے سے مسیح تکٹ میں جو بھری چنتائیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں دنیا میں توڑنے والے انسان تو بہت ہوتے ہیں لیکن جوڑنے والے بہت کم ہوتے ہیں ویکتی اس کی جاتی سے نہیں اس کے ویوہار سے چھوٹا اور بڑا مانا جاتا ہے جو ویکتی اچھا ویوہار کرتا ہے اس کا من ہی مندر بن جاتا ہے جس ویکتی کا آہار اچھا ہوتا ہے اس کا تن مندر بن جاتا ہے جس ویکتی کا ویچار اچھا ہو اس کا مسیح تک مندر بن جاتا ہے اور جس ویکتی میں تینوں گن ہوتے ہیں اس کا جیون ہی مندر بن جاتا ہے جو ویکتی جھوٹ بول کر کسی کی مایہ کو تھگ لیتا ہے اور اس مایہ سے اپنے پریوار کا پارن پوسن کرتا ہے اس کے پریوار کا ستیا ناس ہی ہو جاتا ہے کسی کا دل دکھا کر جو خوشیاں ڈھونڈتا ہے وہ جیون میں کبھی خوش حال نہیں رہ سکتا ایمانداری سے کمائی ہوئی دولت سے جو اپنے پریوار کا پارن پوسن کرتا ہے اس سے بڑا دنیا میں نہ تو کوئی بھکت ہوتا ہے نہ بھکتی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی تپشیہ ہوتی ہے میرے پیانے مطروں ستیا کی پہچان کرو اس سے آپ کا جیون ہی نہیں اگلا جنم بھی سفل ہو جاتا ہے ایمانداری میں ہی بھگوان کا واس ہوتا ہے کمجور ویکتیوں کی جو سائتہ کرتے ہیں اس سے من کو خوشی ملتی ہے اور بہت زیادہ آنند ملتا ہے میرے پیارے مطروں ہمیشہ ستے کی رہا پر چلنا چاہیے کیونکہ ستے ہی ساتھ جاتا ہے